اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ہمارے خواتین کو نہیں دے رہا ہے اصل میں تو بات یہ ہے کہ ہم نے کبھی دین کو پڑھا ہی نہیں کہہ تو دیتے ہیں پردہ دل کا ہوتا ہے پردہ اگر دل کا ہوتا تو فاطمہ بنت محمد جو کہ تمام خواتین کے لیے ایک رول موڈل ہیں تو کبھی پردہ نہ کر دیں اگر پردہ دل کا ہوتا تو قرآن میں بار بار نہ آتا کہ جب بھی بار نکلیں تو اپنے مہنوں پر مو پر چادرے لڑکا لیا کریں یہ امار ان کے لیے موجبے شنافت ہوگا اور پانسے رحمت ہوگا ساتھی ساتھ فرمایا کہ کوئی ان کو ایغا نہ دے گا یعنی تکلیف نہیں دے گا آج ہماری سوسائٹی میں نئے سے نئے کیس دیکھنے کو ملتے ہیں اس کی وجہ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ بے ہی آئی ہے کیونکہ یہ فتنہ پھیر رہا ہے پانچوں میں یہ برابر نہیں ہوتی میں آپ سب کو نہیں کہہ رہا جو غلط ہیں یا پھر جو بہنیں جانے ان جانے میں غلط راہ پر نکل پڑی ہیں میرا مقصد ان کو یہ زیدہ راہ دکھانا ہے ان کو بتانا ہے کہ بھی آپ کا دین اسلام کیا تھا اور کس کی طرف آپ نکل پڑے ہیں سیکللرزم کی طرف نکل پڑے ہیں ازادی چاہیے کس طرح کی ازادی چاہیے یہ جو حدیں تمہیں قید لگتی ہیں اصل میں یہی تمہاری محافظ ہیں ایک عالم دین سے کسی نے پوچھا کہ آپ اپنی خواتین کو اتنا چھپا کے پردے کے اندر کیوں رکھتے ہیں عالم دین نے بڑا ہی خوبصورت جواب دیا ایک ہیرہ ہوتا ہے ہیرہ ہیرے کو محفوظ اس کی جگہ پر سلامت رکھا جاتا ہے جب یہ ہیرہ مارکٹ کے اندر آتا ہے تب یہ بکاؤ بن جاتا ہے اور مسلم خواتین بکاؤ نہیں ہیں موسیقی موسیقی موسیقی